دیش کی راجدھانی دلی میں آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں لوگ پڑے اسپتال ہوں یا پھر چھوٹے کلینک ہوں پھر گھروں میں ہی کیوں نہیں لوگ علاج کر آ رہے ہوں سب کے سامنے چنوٹی برابر ہے اسی سنکٹ کے سمیہ میں کچھ لوگ ویکتیقت اس طرح پر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دلی کے جامعہ نگر علاقے میں رہنے والے شارک حسین بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں ایک پتلی گلی میں ان کا چھوٹا سا فلیٹ اس سمیہ آکسیجن سپلائی کیندر سا بن گیا ہے جس میں آس پاس اور دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں لیکن شارک چاہ کر بھی سب ہی کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں ہمچل پردیس سے آکسیجن لینے گئی ان کی گاڑی کو راستے میں روک لیا گیا شارک کے اس کام میں ان کے دوست بھی ان کی مدد کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کئی آکسیجن کے لیے والنٹرز بھی ان سے جڑے ہیں دلی میں آکسیجن سنکٹ شروع ہونے کے بعد شارک حسین نے ویکتیگد اس طرح پر لوگوں کو پران وائیو اپلافد کرانے کے پریہا شروع کر دیئے تھے اب ان کے ساتھ ایک درجن سے ادھیک لوگوں کی ٹیم ہیں اب تک یہ لوگ قریب ایک ہزار لوگوں کی مدد کر چکے ہیں خبروں کے نشپکش ویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی اینڈ پریس دہ بیل آئیکن نیور میس اینی اپڈیٹ موسیقی موسیقی